میری ویڈیو قطر میں بیٹھے شخص نے لیک کی علیزے سہر معروف ٹکٹوکر علیزے سہر نے دعویٰ کیا ہے کہ چند دن قبل ان کی لیک ہونے والی ویڈیو عرب ملک قطر میں بیٹھے ایک شخص نے وائرل کی جن سے متعلق انہوں نے وفاقی تحقیقاتی ادارے ف آئی اے میں ریپورٹ کرا دی چند دن قبل علیزے سہر کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں انہیں بظاہر کسی ویڈیو کال پر بات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا مذکورہ مختصر ویڈیو میں ٹکٹوکر بظاہر بات کرنے والے شخص کی فرمائش پر کچھ دیر کے لیے جسم کے بعض حصوں سے کپڑے ہٹاتی دکھائی دیتی تھیں ویڈیو وائرل ہوتنے کے بعد علیزے سہر کا نام ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا جبکہ متعدد افراد نے دعویٰ کیا کہ ٹکٹوکر نے شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنی ویڈیو خود لیک کی تاہم اب انہوں نے مسکورہ معاملے پر ایک وضاحتی ویڈیو جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی ویڈیو قطر میں بیٹھے ایک شخص نے لیک کی جن سے متعلق انہوں نے ایف آئی اے کو معلومات دے دی ہیں علیزے سہر نے یوٹیوب پر جاری کرتا اپنی مختصر ویڈیو میں بتایا کہ جس شخص نے ان کی ویڈیو لیک کی ان کا اصل تعلق پنجاب کے شہر اوکارا سے ہے لیکن وہ اس وقت قطر میں موجود ہیں ٹکٹوکر نے دعویٰ کیا کہ مسکورہ شخص سیکیورٹی ادارے کا ملازم ہے اور انہوں نے انہیں بلیک میل کیا اس شخص نے ان کی زندگی برباد کر کے پوری دنیا کے سامنے انہیں بے لباس کیا مختصر ویڈیو میں بات کرنے کے دوران علیزے سہر متعدد بار جذباتی بھی ہو گئیں اور رو پڑی انہوں نے یہ واضح کیا کہ ان کی وائرل ویڈیو کے بعد ان سے متعلق جالی انٹرویوز کی ویڈیوز بنائی گئیں اور ان سے متعلق غلط معلومات پھیلائی گئیں علیزے سہر کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ویڈیو لیک کرنے والے ملزم کے خلاف فوری کاروائی کریں گے لیکن تاحال ایسا نہیں ہو سکا ٹک ٹوکر نے ساتھ دینے پر مدہوں کا شکریہ بھی ادا کیا اور ساتھ ہی کہا کہ انہیں شروع دن سے بلیک میل کیا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری انہوں نے اپنی محنت اور کام جاری رکھا خیال رہے کہ علیزے سہر دہات کے کھیتوں گھروں اور وہاں کے ماحول میں دیسی انداز میں ویڈیو بنانے کے حوالے سے شہرت رکھتی ہیں علیزے سہر کے ٹک ٹوک پر تقریباً تیس لاکھ فولورز ہیں جبکہ یوٹیوب پر ان کے سبسکرائبرز کی تعداد پندرہ لاکھ ہیں